بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا بھائی صوفی آج میں آپ کے لیے بڑی ہی مزیدار کسیم کی ریسپی لے کے آدھر ہو گیا ہوں بھنڈی گوش بڑی دفعہ بنایا ہوگا اور بڑی دفعہ آپ نے کھایا ہوگا لیکن بھائی کے گھنے پہ آج جس طرح سے میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں اس طرح کی ریسپی ایک دفعہ بنا کے ٹرائی ضرور کیجئے گا آپ اس کے دیوانے ہو جائیں گے اس میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ چیزیں کب کب کیسے کیسے ہم نے ڈالنی ہے مکمل آپ نے ویڈیو پہ اینڈ تک میرے ساتھ رہنا ہے تو آئیں میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ ان میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی یہاں پہ میں نے ایک کلو بھنڈی لے لی ہے 750 گرام میرے پاس گوشت ہے یہ تقریباً تین پاؤ ہوتا ہے ایک کلو گوشت کے لیے میں نے تین بھڑے پیاد لے لیے ہیں اس کو میں نے اس طرح سے کٹا ہے جیسے آم ہم سالن کے لیے کٹ تین بھڑے میں نے ٹوماتر لیے ہیں دھنیا پاؤڈر ہے ایک چمچ یہاں پہ لال مرچ کا پاؤڈر ہے ڈیٹھ چمچ آپ حضبے ضائقہ لے سکتے ہیں پانچ میں نے سابت لال مرچیں لیے ہیں یہ ہنڈی کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہیں ہلدی ہے آدھا چمچ لسن ادرک کا پیسٹ ہے دو چمچ نمک لیا ہے میں نے آپ حضبے ضائقہ لے سکتے ہیں اور یہاں پہ ہے امبلی کا پانی امبلی کا پانی اوپشنل ہے یہ اس سے ذرا ہماری جو بھنڈی ہے اس میں ذرا کھٹا پناتا ہے اور وہ ہماری ہنڈی کا ٹیسٹ بڑھاتی ہے اوپشنل ہے اگر آپ کو ہلکی سی کھٹی بھنڈی نہیں پسند تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ اتنی زیادہ کھٹا نہیں کرتا تھوڑا کھٹا کرتا یہ تقریباً ڈیٹھ چمچ کے قریب ہے اچھا بنانے سے پہلے میں آپ کو بھنڈی کاٹنے کا طریقہ بتاؤں گا یہاں پہ میں نے بھنڈی دھولی تھی اب بھنڈی دھونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے بھنڈی کو خوشک کرنا ہے کبھی بھی آپ نے غلطی نہیں کرنی کہ بھنڈی کو کاٹ کے دھونے ہیں ہمیشہ کاٹنے سے پہلے بھنڈی کو دھونے نہیں تو اس کی جو لیس ہے پھر وہ فطب نہیں ہوگی ہم بھنڈی کو کسی کپڑے سے دھونے کے بعد اس طرح سے خوشک کر لیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو دو تین کارٹیں دکھا رہا ہوں اس کے بعد میں ساری کارٹیں آپ کے پاس آؤں گا اس کو میں ہلکا سا ایسے کٹ دے دوں گا زیادہ گہرہ نہیں دینا اور کیونکہ یہ بھڑی ہے تو اس کو میں دو کر دوں گا اگر چھوٹی بھنڈی ہوگی تو ہم ساوت رکھیں گے اسی طرح ساری بھنڈیوں پر میں ایسے ہلکا ہلکا کٹ دے دوں گا یہ اس طرح سے جی اس طرح سے میں ساری بھنڈیوں کو کٹ کروں گا یہ جتنی بھنڈیاں ہیں یہ اس طرح سے میں کٹوں گا پہلے ان کو خوشک کروں گا پھر ان کو کٹوں گا ان میں ہلکا سا کٹ دوں گا ٹک دینے کا یہ فیدہ ہے جو درمیان سے ہم چیلا دیتے ہیں کہ جب ہم ان کو پرائی کریں گے نا تو جو اوئل ہے ان کے اندر جائے گا اور بھنڈی کی جو لیس ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ ہی بھنڈی کا اصلی ذائقہ ہے تو شروع کرتے ہیں بنانا کہ بنائیں گے کیسے لیکن بنانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میری نیو آنے ہوئی لی ویڈیو آپ تک بروقت اور جلدی جلدی پہن سکیں جس طرح ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں مکمل میرے ساتھ رہنا ہے یہ پکڑیں گے اور اس کے بیٹ میں ہوں لیل دیا جو میں نے پیاس کاٹے تھے وہ سارا کچھ اس میں ڈال دیا یہ جتنے مسالے ہیں دھنیا نمک یہ لال مرچیں بھی میں اس میں ڈال دوں گا حلدی تھی وہ بھی ڈال دوں گا یہ لسن ادرک کا پیسٹ ہے یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گا اس میں میں نے کوئی اوئیل وغیرہ نہیں ڈالا کوئی گھی وغیرہ میں نے اس میں نہیں آئے کیا اس میں میں پانی ڈال دوں گا اور تو اس کو میں نے ساری چیزیں ڈال دی ہیں تو ماتر کہاں گئے ابھی نہیں ڈال دی تو بتاؤں گا تو ماتر کب یوز کرنے ہیں اوئیل ابھی نہیں ڈالا تو کب ڈالنا ہے جی وہ میں آپ کو بتاؤں گا ہم اوئیل کب یوز کریں گے بھنڈی کے ساتھ کیا کریں گے میرے ساتھ رہیے گا ابھی گوشت کو گلاتے ہیں اور گوشت گل جائے گا 20 منٹ میں پریشر ککر لگاؤں گا تقریبا 15 سے 20 منٹ میں گوشت گل جاتا ہے تو اس کے بعد ملتے ہیں جی ناظرین گوشت گل چکا ہے اب آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں چیک کریں ٹھیک ہے یہ ابھی اس میں پانی ہے اس کا پانی ہم نے خوشت کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں میں یہ جو ٹوماٹر بچے ہوئے تھے اب میں اس میں یہ ٹوماٹر ایٹ کروں گا ٹھیک ہے ابھی بھی ہماری بھنڈی کے ساتھ ابھی ہم نے کچھ نہیں کیا ابھی ہمارا امبلی والا پانی بھی رہتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کب ڈالنا ہے بھنڈی کیسے تیار کرنی ہے کیسے یہ ایک دوسرے میں مکس ہوں گے میں آپ کو بتاؤں گا پانی خوشک کر کے میں آتا ہوں آپ کے پاس جی ناظرین جو پانی ہے وہ خوشک ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ اب مسالہ رہ گیا ہے اب ہم اس کو اٹھا لیں گے چولے سے سائٹ پہ رکھ دیں گے کڑائی لے لی میں نے اس میں میں نے ڈالا ہے آئیل تقریباً دو سے تین چمچے آئیل ہے ٹھیک ہے اس میں میں بھنڈو کو فرائی کروں گا اور بتاتا ہوں بھنڈو فرائی کیسے ہونی ہے آئیل گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم ڈالتے ہیں بھنڈو ٹھیک ہے بھنڈو ڈالنے کے بعد ہم اس میں نمک ڈالیں گے ایسے کر کے تھوڑا سا نمک لیا ہے یہ ایک دفعہ ڈالنا ہے ہر دفعہ بھنڈو کو فرائی کرنے میں نہیں ڈالنا آج ہی ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ بھنڈو اتنی کی فرائی ہو گیا ہے اس کو ہم نے ریڈ بھی نہیں کیا کیا اور اس کا کردل دیکھیں اور یہاں پہ کچھ بھنڈی جو پڑھی ہے اس کا کلر دیکھیں ان دونوں کے کلر میں فرق دیکھیں اتنا فرق ہو تو آپ نے بھنڈی کو نکال لینا ہے اس کو تقریباً تین منٹ لگیں فرائی ہونے میں آپ کی آنچ اگر آپ نے تیز رکھی ہو تو آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ یہ زیادہ ریڈ نہ ہو ہلکا ہلکا کہیں کہیں بھنڈی پہ ریڈ کلر آئے گا لیکن ساری بھنڈی ریڈ نہیں کرنی پھر ان کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے اب جو باقی کی بھنڈی ہے وہ بھی میں اسی طرح اس پر ڈال لوں گا یہ بھنڈی بھی فرائی ہو چکی ہے اس کو بھی ہم نے بلکل اسی طرح زیادہ فرائی نہیں کیا جی ناظرین اب باری آگئی ہے گوشت کی کیونکہ آپ کو پتہ میں نے گوشت میں ابھی تک گھی ایڈ نہیں کیا تھا اس کا وجہ یہ تھی کہ میں نے بھنڈی فرائی کرنی تھی تو جو بھنڈی فرائی کیا ہے میں اسی کا اوئل اس میں ایڈ کروں گا کیونکہ اس میں ایک بھنڈی کا ٹیسٹ آ چکا ہے یہ دیکھیں گوشت کی بنائی کیونکہ آپ کو پتہ اوئل یا گھی کے بغیر نہیں ہوتی میں نے اس سے پہلے ابھی تک اوئل یا گھی ایڈ نہیں کیا تھا پہلے ہم نے صرف پانی خوشک کیا تھا اب ہم اوئل ڈال کے اس کی بنائی کر رہے ہیں بنائی کریں گے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیکس ٹیپ کیا ہے گوشت کی بنائی ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ گھی اوپر آ چکا ہے اور گوشت کی کتنی زبردست بنائی ہویا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بھنڈی جو ہم نے فرائی کی ہے ایسے کر کے بھنڈی ایڈ کر دیں گے ہاں ایمبلی کا پانی اب آئے گی ایمبلی کے پانی کی باری ٹھیک ہے اب چمچ جو ہے ہم نے بڑے اتیار سے ایسے کر کے چلانا ہے یہ دیکھیں ایسے عدب سے آپ نے جو ہے نا چمچ چلانا ہے جیسے آپ عدب سے بڑوں کے ساتھ بات کرتے ہیں نا بلکل اسی طرح تاکہ ہماری یہ بھنڈی ٹوٹے نا یہ نیچے سے ایسے لینا ہے اور یہ چمچ مارنا ہے یہ ایسے کر کے ٹھیک ہے اور زیادہ چمچ بھی نہیں اس میں ملانا ہم نے ٹھیک ہے اب اس پہ میں نے دے دیا ہے ڈھکن اب ہم اس کو دیں گے ہلکی آنچ پہ ڈم اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس کا فائنل ریلٹ ہے توا میں نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے اور اس کو دے دیا ہے میں نے ڈم اب یہ تھوڑے سے ڈم میں پکیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو سرونگ کے لیے پیش کرتا ہوں بڑی زبردست بھنڈی ہے اینڈ مس نہیں کرنا بھنڈی کو دم آ چکا ہے اس کو میں نے چار منٹ دم دیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشا اللہ کتنی زبردست بھنڈی ریڈی ہے اس کو بھی میں آپ کو پلیڈ میں ڈال کے دکھاتا ہوں تو آپ نے اینڈی نہیں مس کرنا ہے اس کا جی ناظرین یہ دیکھیں گے یہ کتنی زبردست بھنڈی بن کے تیار ہو گئی ہے ایک دفعہ ٹرائی ضرور کریں بھائی کے کہنے پر اس طریقے سے بھنڈی بنائیں گے تو بھنڈی گوش کے دیمانے ہو جائیں گے بڑی زبردست بھنڈی آئیے دیکھیں ہماری بھنڈی لیشدار بھی نہیں ہوئی ہماری بھنڈی اکڑی بھی نہیں اور پلیٹ میں پڑی یہ بڑی پیاری اور خوبصورت لگ دی ہے ہنڈی کی جو خوبصورتی ہے نا یہی اس کا مزہ ہے کہ دیکھ کے دل کرے گے بندہ کھانا کھائے تو ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ